تو آئیے دوستو آج نوول خجور کے درخت کے جنزادے کی آخری قسط سنتے ہیں رفت نے ہجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا بچوں کو پڑھانے میں دل لگا لینا اگر اس طرح پریشان رہوگی تو تمہاری ماں کی روح کو تکلیف ہوگی جتنا صبر سے کام لوگی تمہاری ماں کے لیے اتنی ہی آسانی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہو اس سے ان کو ثواب جائے گا اور خدا کی طرف سے تمہیں بھی سکون ملے گا موت برحق ہے مرنے والوں کے ساتھ مرتا کوئی نہیں ہے ان کے بغیر جینا پڑتا ہے تم نے پیکنگ کر لی ہے اگر میری مدد چاہیے تو بتا دو نہیں میں نے پیکنگ کر لی ہے میں نے شاہ جی کو سمجھا دیا ہے وہ ادھر اس گھر میں رہیں گے مگر بیٹی اس کے کیا ضرورت ہے تم گھر کو تالہ لگوا دو جب تمہارا دل چاہے تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو ہجاب نے اپنی ماں کی چیئر کو ہاتھ سے چھوا اس گھر میں میری اممہ کی بہت سے نشانیاں ہیں میں چاہتی ہوں کہ جیسا اممہ یہ گھر چھوڑ کر گئی ہے یہ گھر ویسا ہی رہے میری اممہ کی چیزوں پر دھول مٹی نہ جمع ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی آپ کو کرایا بروقت ملتا رہے گا ہجاب کی بات سن کر رفت نے اس کی طرف ناراض کی سے دیکھا تم مجھے غیر سمجھتی ہو اسی لیے ایسی باتیں کرتی ہو پلیز آنٹی اگر آپ مجھے اپنا سمجھتی ہیں تو مجھے اصول کے ساتھ چلنے دے اگر یہ زندگی میں اصول نہ ہوں تو زندگی کا کھوکھلا پن ہمارے وجود کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے میں آپ کا کرایا با سانی دیتی رہوں گی اگر میرے لیے کچھ تکلیفتیں ہیں تو میری تنہائی ہے جو میں اپنے ساتھ لیے جا رہی ہوں ہجاب نے بھیگی آنکھیں رفت سے چھراتے ہوئے دوسری طرف مو پھیر لیا گھر شاجی کے حوالے کر کے ہجاب سکول کے ہوسٹل میں شفٹ ہو گئی سباحت کے بیسویں پر ہجاب گھر آئی رفت ہجاب کے فون کرنے سے پہلے ہی گھر پہنچ گئی تھی ہجاب نے گھر میں قرآن خانی رکھی محلے کی بہت سی عورتیں قرآن خانی میں شامل تھیں ہجاب نے شاجی کے ساتھ مل کر ختم دلوانے کے لیے پلاؤ اور کورما تیار کیا قرآن پاک کے پورا ہونے کے بعد ایک بزرگ خاتون نے ختم القرآن کی دعا پڑی اور اس کے بعد اپنے درس کے ذریعے تمام خواتین کو عبدی زندگی کے حقائق سے روشناس کروایا ہجاب اس بزرگ خاتون کے پاس آ بیٹھی اس بوڑی عورت نے ہجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا تم سباحت کی بیٹی ہجاب ہو آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ہی ہجاب ہوں بوڑی عورت بھیگی آنکھوں سے بولی بیٹیوں کے آنسو وہ ہوتے ہیں جو کسی سے چھپتے نہیں مجھے علم ہوا کہ یہاں قرآن خانی ہے تو بغیر بلائے چلی آئی تم نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے آنٹی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے میری امہ کی روح کو سکون ملے ہجاب نے بیچینی سے پوچھا ہجاب بیٹی تمہارا صبر تمہارا صبر ہی تمہاری ماں کی روح کو سکون دے سکتا ہے تمہاری بیچینی بتا رہی ہے کہ تمہاری امہ کی روح کو بھی سکون نہیں ہوگا جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑو پانچ وقت کی نماز بقائدگی سے ادا کرو ہر دعا میں اپنی امی کے لئے دعا مانگو یہ کہہ کر بوڑی عورت نے سہن میں نظریں دوڑائیں آخری وقت میں میت کو کہاں رکھا تھا وہ جو دروازے کے ساتھ گلی سی ہے وہاں ہجاب نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا بیٹی اس چگہ چالیسویں تک ایک دیا جلانا بوڑی عورت نے کہا تو ہجاب نے کہا جی بہتر آپ مجھے اپنا ایڈرس دے دیں میں امہ کے چالیس میں پر آپ کو بلاؤں گی بیٹی میں خود آ جاؤں گی اب چلتی ہوں اتنے میں شاہ جی نے خواتین کے سامنے پلاؤ اور کورما رکھ دیا آپ کچھ کھا لیں پھر بے شک چلی جانا یہ کہہ کر ہجاب خواتین کو کھانا دینے لگی مغرب کا وقت ہونے والا تھا تمام خواتین جا چکی تھی رفت بھی چلی گئی ہجاب تھکی تھکی شاہ جی کے ساتھ برطن سمیٹنے لگی تو انہوں نے آگے بھڑ کر برطن اس کے ہاتھوں سے لے لیے بی بی جی یہ کام آپ کا نہیں ہے آپ آرام کریں میں سب سنبھال لوں گا شاہ جی یہ کام بہت زیادہ ہے آپ تھک چائیں گے میں آپ کی مدد کروں گی تو کام جلدی ختم ہوگا ہجاب نے شاہ جی کے ساتھ مل کر سارے برطن دھلوا دیئے اتنی دیر میں مغرب کی آزان ہو گئی ہجاب کو اچانک بڑی عورت کی بات یاد آئی اس نے شاہ جی سے بلا تعمل پوچھا مجھے کہیں سے دیا مل سکتا ہے گھر میں تو دیا نہیں ہے پھر بھی کہیں دیکھتا ہوں یہ کہہ کر شاہ جی کچن سے چلے گئے غالباً وہ اپنے کمرے میں گئے تھے واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں دیا تھا جس میں تیل تھا شکریہ شاہ جی وہ ایک ہی ساتھ میں دوڑتی ہوئی سہن میں آگئی ڈیوڑی کے قریب جہاں آخری وقت میں سباحت کی میت رکھی تھی وہاں اس نے ایک گملہ رکھا اس کے اوپر دیا رکھ کے جلا دیا ابھی خاصی روشنی تھی اندھیرہ نہیں ہوا تھا ہجاب نے وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر اسی بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی وہ سیڑھیوں کے قریب بیٹھ گئی سیڑھیوں سے تھوڑے ہی فاصل پر دیا جل رہا تھا دن کا اجالہ ایک سال عبادہ اوڑ چکا تھا دن کی گہما گہمی تاریخ راہوں کے سناٹے میں بدل چکی تھی زندگی سے موت کی مسافت میں امہ غم ہی سینجتی رہی جب بھی کسی بیٹی کی خوشی دیکھتی تو کچھ وقت کے لیے غم بھول جاتی مگر میں بدنصیب اپنی امہ کے لیے ناسور بن گئی ہجاب کی بھیگتی آنکھوں میں دیئے کی لو دھن لارہی تھی اچانک دیئے کے قریب ہجاب کو سفید غبار دکھائی دیا ہجاب کی آنکھیں جیسے اس غبار میں کچھ ڈھوننے لگی تھی تھوڑی دیر میں سباحت کا سرابہ اس غبار میں دھن لہ سا دکھائی دینے لگا اس نے سفید شروار کمیس کے ساتھ بڑا سا توپٹا اوڑا ہوا تھا ہجاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہونٹ کامپنے لگے میں شاید لا شاوری طور پر جاکتے ہوئے خواب دیکھ رہی ہوں مگر جو کچھ بھی ہے وہ تصور میری آنکھوں سے اوجل نہ ہو مگر سباحت جس طرح ہجاب کی طرف دیکھ رہی تھی ہجاب کے ذہن نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ اس کا تصور نہیں اس کی ماں ہی ہے اس کے لبوں پر مسکراہت بکھر گئی وہ بے ساختہ ماں کی طرف بڑھنے لگی اما ہجاب اس کے دھن لے اکس کے قریب جانے ہی والی تھی کہ سباحت نے اپنے سفید تپٹے کی لوں سے آگ لگا دی جو ہی اس کے تپٹے کو آگ لگی ہجاب چیختی ہوئی ماں کی طرف بڑھی سباحت نے اکبی دروازے کی طرف دورنا شروع کر دیا اس کا آگ میں جلتا ہوا تو پٹا ہوا میں لہراتا رہا ہجاب چیختی ہوئی ماں کے پیچھے دورتی رہی اس نے جو ہی سباحت کو چھوا ایک ہی ساتھ میں اس کا جسم سفید غبار میں بدل گیا اور پھر سفید غبار بھی ختم ہو گیا ہجاب اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اما کہاں ہو شاہ جی ہجاب کی آواز سن کر وہاں پہنچ گئے ہجاب کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا وہ گھبرائی ہوئی اردگرد دیکھ رہی تھی کیا بات ہے ہجاب بی بی شاہ جی میں نے یہاں امہ کو دیکھا ہے شاہ جی نے ہجاب کی بات سن کر پریشانی سے سر جکا لیا مرنے والے لوٹ کر نہیں آتے میں سچ بول رہی ہوں میں نے امہ کو دیکھا ہے آپ اندر آ جائیے شاہ جی نے کہا ہجاب بڑھ بڑھاتے ہوئے کمرے میں آگئی وہ سوفے پر براجمان ہوئی تو وہ اس کے قریب زمین پر بیٹھ گئے ہجاب بی بی آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے آپ ہر وقت اپنی امی کے بارے میں سوچتی ہیں اسی لیے آپ اپنے تصور میں اس قدر کھو گئیں کہ آپ کو سب کچھ سچ لگ رہا ہے آپ یقین کریں شاہ جی یہ میرا تصور نہیں تھا مگر یہ سچ ہے کہ جب میں نے امہ کو چھونا چاہا تو ان کا جسم سفید گوبار میں بدل گیا آپ نے وہاں باہر دیا کیوں جلایا آج تو پہر کو جو عورت درست دے رہی تھی انہوں نے کہا تھا اس طرح ہر کسی کی بات نہیں مانتے جو ہدایات قرآن پاک میں ہیں بس وہی ماننے چاہیے جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھیں اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے ویسے بھی جب تک چالیسوہ نہ ہو گھر میں روح کی موجودگی کا احساس رہتا ہے ہجاب نے گہری نظروں سے شاہ جی کی طرف دیکھا آپ نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا آپ کا کوئی تو رشتہ دار ہوگا شاہ جی نے جوابا لمبا سانس کھینچا میں ابھی آپ کی طرح تنہا ہوں فرق صرف یہ ہے کہ میرا کوئی ہے ہی نہیں اور آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے لیے جیتے جی مر گئے ہیں ہجاب جیسے چونک اٹھی آپ کو کیسے پتا چلا اس بات کا ہم نے تو کبھی بتایا ہی نہیں آپ کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں شاہ جی ایک دم سے بکھل آ گئے پھر انہوں نے اپنے لہجے میں تھوڑی سی پوختگی لاتے ہوئے کہا بزرگ ہوں دنیا دیکھی ہے سباہت بی بی اور آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں شاہ جی کے جانے کے بعد ہجاب اس بارے میں سوچتی رہی کہ شاہ جی نے اس بات کا کیسے اندازہ لگا لیا مگر ہجاب اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ وہ بہت اچھے انسان ہے کچھ تیر بعد وہ دو چائے کے کپ لے کر ہجاب کے پاس آ گئے ایک کپ انہوں نے ہجاب کو دیا اور دوسرا کپ لے کر زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے شاہ جی آپ پھر سے بات گول کر گئے آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا کوئی ہے یا نہیں کوئی تو رشتہ دار ہوگا ہجاب بی بی سچ بول رہا ہوں میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اسی لئے تو میں زنجیروں میں نہیں جکڑا ہوا ہجاب نے شاہ جی کی طرف حیرت سے دیکھا کون سی زنجیریں رشتوں کی زنجیریں نہ ہی ان رشتوں کی زنجیروں میں جکڑا اور نہ ہی ان کی محبتوں کے قفس میں خود پریبی کے دکھ اٹھائے میں تو منموجی آزاد پنچھی ہوں ہجاب مسکرادی آپ کی باتیں اس قدر اچھی ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے سنتی رہوں شاہ جی نے اپنے تسبیح میں لپٹے ہوئے ہاتھ کو ہوا میں اکڑا لیا آپ کی پڑھائی تو ٹھیک چل رہی ہے نا بس پڑھانے میں بھی پہلے کی طرح دل نہیں لگتا استانی کا جو درجہ خدا نے آپ کو دیا ہے یہ بہت بڑا درجہ ہے کتنے ہی بچوں کو آپ تعلیم کی روشنی سے روشناز کرواتی ہیں کوشش کیا کریں کہ ان کے ساتھ اپنا دل لگا لیں ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی اور ان کی خوشیوں کو اپنی خوشی بنا لیں اسی طرح آپ اپنی زندگی کے غم کافی حد تک بھول جائیں گی شاہ جی یہ غم تو میری رگوں میں سرائیت کر گیا ہے اس نے تو میری روح کو اس قدر گھائل کر دیا ہے کہ اب تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اپنے غم بھول کر دوسروں کی خوشی میں کیسے خوش ہوتے ہیں اب تو ایسا لگتا ہے اگر میں کسی کی خوشی میں شامل ہو گئی تو اس کی خوشیوں کو میری نظر لگ جائے گی حسرت امہ خواہش اب ان لفظوں کے معنی بھی میرے لیے مادوم ہو گئے ہیں زندگی سزائے مسلسل لگتی ہے نہ موسموں کا اختیار رہا نہ دن اور نہ رات کا حجاب نے اپنے گھٹوں پر سر رکھ لیا شاہ جی خاموشی سے اسے دیکھتے رہے پھر وہاں سے اٹھ گئے تمہیں خدا کی عبادت سے سکون ملے گا اور ان زخموں کے احساس سے بچنے کا راستہ بھی حجاب اپنی تنہائیاں سمیٹے ہوسٹل چلی آئی وہ چاہ کر بھی ان عذیتناک سوچوں سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتی تھی حالات کی ستم زریفی نے اس کی ذات کو بکھیر کے رکھ دیا تھا وہ بچوں کو صحیح توجہ نہیں دے پا رہی تھی لیکچر دیتے ہوئے کئی بار کھو جاتی کئی دفعہ تو وہ تھکی تھکی نڈھال سی کتنی ہی دیر تک کلاس روم میں خاموش بیٹھی رہتی سٹاف کی دوسری ٹیچرز نے حجاب کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے پرنسپل صاحبہ سے بات کی پرنسپل نے حجاب کو اپنے آفس میں بلا لیا آپ نے مجھے بلایا تھا میڈم آئیے مس حجاب بیٹھئے حجاب ان کے سامنے بیٹھ گئی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جی میڈم میں ٹھیک ہوں دیکھئے مس حجاب چند دن پہلے آپ کے ساتھ جو سانعہ ہوا اس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے آپ ابھی تک خود کو غم کی اس کیفیت سے باہر نہیں نکال پا رہی آپ اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے نہ صرف اپنی صحت خراب کر رہی ہیں بلکہ بچوں پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی آپ ایک مہنتی اور لائک ٹیچر ہیں اس لیے میں چاہتی ہوں آپ کچھ دن کے لیے چھوٹیاں لے لیں آپ اگر گھر نہیں جانا چاہتی تو ہاؤسٹل میں ہی رہ لیں آپ کو عرام کی ضرورت ہے میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنا بقاعدہ چیک اپ کروالیں پرنسپل صاحبہ نے کہا حجاب نے پھیکی سی مسکرات کے ساتھ ان کی طرف دیکھا میری طبیعت کی آپ فکر نہ کریں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں پہلے جیسی روٹین میں کیسے آؤں شاید آپ کا مشورہ ٹھیک ہے مجھے کچھ دن کے لیے چھوٹی لے لینی چاہیے پرنسپل نے ٹیبل پر رکھی ہوئی فائلز کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے آپ چار دن کے لیے آرام کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ کی ضبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور آپ اپنے کام پر پوری طرح سے توجہ دے پائیں گی ہجاب خاموشی سے کرسی سے اٹھ گئی میں ہوسٹل میں ہی رہوں گی جیسی آپ کی مرضی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے اپنا سمجھ کر بتا دینا پرنسپل کے اس طرح پوچھنے پر وہ مسکرہ دی آپ نے پوچھا میرے لیے یہی بہت ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں گھر سے مگوا سکتی ہوں ہجاب آفیس سے سیدھی ہوسٹل میں آ گئی اس نے کتابوں کو ٹیبل پر پھینکا اور وستر پر گر گئی ذہنی تناؤں نے اس کے پورے جسم کو نڈھال کر دیا تھا میں کیا کروں میں کیوں خود کو نہیں سنبھال پا رہی دل تو چاہتا ہے کہ دنیا تیار کر کسی کمرے میں بند ہو جاؤں مگر مجھے جینا ہے لیکن میرے جینے کا کوئی مقصد ہو بچوں کا کیا ہے اگر میں نہ پڑھاؤں تو کوئی دوسری ٹیچر آ جائے گی کوئی تو ہو جسے میری ضرورت ہو جو میری زندگی کے لیے دعا مانگے اما ہی میرے لیے جینے کا آخری سہارہ تھی وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں اب کون ہے میرا اب تنہائی کا یہ عذاب مجھ سے کیوں نہیں سہا جاتا سوچوں کے اس سلسلے میں اس کا دل بل لمحے یاد کرنے لگا جو اس نے ازہاد کے ساتھ گزارے وہ فقیر کے بھیس میں شہزادہ جو پیٹ کے اس کے آگے کشکول پھیلاتا تھا اس کا کشکول سککوں کے لیے نہیں تھا اس کی ویران آنکھوں میں چاہے جانے کی حسرت تھی اس کی قرآن پاک کی تلاوت کی دل سوز آواز جو وجد و سرور کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ سچا عاشق ہے اپنے حقیقی خدا اور مجازی خدا کا خود غرض رشتوں کی وفا میں وہ خود کو گھائل کرتی رہی اور ازہاد اس کے زخموں پر مرہم رکھتا رہا اس کے آنسو وہ اس کی پلکوں سے چن لیتا تھا ہجاب کی آنکھیں بھیگ گئیں اب تو کوئی نہیں ہے جو میرے آنسو پوچھے تم تو کہتے تھے ازہاد کہ اس دنیا میں انسانوں سے ففا کے بدلے جفا اور خوشی کے بدلے غم ملتے ہیں تو تم تو انسان نہیں ہو تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے تم تو کہتے تھے تم میری پرچھائی ہو تم میرے زندگی سے کبھی نہیں جاؤگے تو یہ کیسی نرازگی کہ ایک بار بھی تم نے میری خبر نہیں لی تم تو میرے سب سے پیارے دوست تھے تو تم نے یہ کیسی دوستی نبھائی ہے ہجاب اپنی سوچوں میں گم تھی کہ فون بجا رفت کی آواز اس کے کانوں سے رکرائی کیا حال ہے ہجاب ٹھیک ہے آپ سنائیں کیسے فون کیا ہجاب بیٹی میں نے آج شام گھر پر قرآن خوانی رکھی ہے یہ قرآن خوانی میں سباحت کے لیے کروا رہی ہوں اگر تمہارے پاس وقت ہو تو آ جانا ہجاب نے دھیمے لہچے میں کہا جی میں ضرور آؤں گی ویسے بھی میں نے سکول سے چار چھوٹیاں لی ہے کیوں خیریت تو ہے نا آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے پرنسپل صاحبہ نے خود ہی چھوٹیاں دی ہیں اگر ایسی بات ہے تو تم میرے گھر آ جاؤ تمہاری طبیعت بہل جائے گی آ رہی ہو تو اپنا سامان بھی لیتی آؤ آنٹی میں ان بینوں ہوسٹل میں رہنا چاہتی ہوں باہر کی رونک اور خوشیوں میں دل کی اداسی کا احساس پھڑ جاتا ہے میں شام کو آ جاؤں گی میں ڈرائیور بھیج دوں گی اس کی ضرورت نہیں ہے میں خود آؤں گی ہجاب شام کے پانچ بجے تک ریفت کے گھر پہنچ گئی قرآن خوانی سے اس کے دل کو بہت تسکین ملی ان دنوں ہجاب کو بیڈ ریسٹ کی نہیں ذہنی سکون کی ضرورت تھی جب بھی وہ کسی درس میں شامل ہوتی تو اللہ پاک کے کلام میں مہو ہو جاتی ان دنوں اس کا دھیان دنیا داری سے ہٹ کر دین کی طرف ہو گیا تھا جب دل میں گہرے بادل امڈ آتے اور آنکھیں عشق بار ہو جاتی تو وہ جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر کر اپنے رب سے اپنے دل کا حال کہنے لگتی اسے یقین ہو گیا تھا اس دنیا میں کوئی اس کا پرسانے حال نہیں قرآن خوانی سے فارغ ہونے کے بعد ہجاب رفت کے گھر سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی گھر پہنچی تو شاہ جی اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہجاب بی بی آپ ہاں آنٹی رفت کے گھر قرآن خوانی پر آئی تھی سوچا آپ سے بھی ملتی جاؤں بہت اچھا کیا آپ نے آپ بیٹھے میں آپ کے لیے جوس لاتا ہوں ہجاب نے اپنا برکہ اتار کر سوفے پر رکھا پیک سے تو پٹا نکال کر اوڑ لیا نہیں شاہ جی جوس نہ لائیں بس میرے لیے چائے لے آئیں ایسے آنٹی رفت کے گھر میں نے چائے پی ہے مگر سردرد ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہجاب کی بات سن کر شاہ جی رک گئے بی بی جی آپ نے اپنا چہرہ دیکھا ہے کس طرح پیلا پڑ گیا ہے آپ چائے کم پیا کریں آپ کے سر میں درد ہے اس لیے میں چائے بنا دیتا ہوں لیکن کوشش کیا کریں کہ پھل کھایا کریں وہ مسکرہ دی شاہ جی اس ناتوہ جسم کو تو میں کسی بوجھ کی طرح گھسیٹتی پھر رہی ہوں ہجاب بی بی کیسی باتیں کر رہی ہیں خدا آپ کو صحت دے یہ کہہ کر وہ چائے بنانے چلے گئے کچھ دیر بعد دوبارہ کمرے میں آئے ہجاب بی بی ہوایں بہت تیز چل رہی ہیں میں نے بیڈ شیٹ اور کور دھو کر چھت پر پھیلا دیئے تھے میں چھت سے وہ کپڑے اتار کر لاؤں پھر آپ کے لئے چائے بناتا ہوں شاہ جی کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی اس نے سوچا وہ خود ہی چائے بنائے دیا سلائی چولے کے قریب ہی پڑی تھی اس نے چولے کی گیس چھوڑی اور دیا سلائی کی ڈبی کھولی تو اس میں کچھ نہیں تھا وہ خالی تھی ہجاب کچن کے کیبنٹ میں دیا سلائی ڈھونڈنے لگی اس کا ذہن پریشانی کے باعث ایسا ہو گیا تھا کہ ایک ہی پل میں بات بھول جاتی تھی دیا سلائی ڈھونڈتے وقت یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی کہ اس نے چولا آن چھوڑ رکھا ہے اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اسے گیس کی بدبو تک نہ آئی شکر ہے دیا سلائی تو ملی پہلے دیا سلائی جلاتی ہوں پچولا آن کرتی ہوں اس نے دل میں سوچا اس نے جوں ہی وہ جلائی آگ اس کے گرد بھڑک اٹھی وہ چیخی شاہ جی بچاؤ اس کی چیخیں سن کر شاہ جی دوڑے ہوئے کچن کے قریب آئے تو پورا کچن آگ کی لپٹوں میں تھا ہجاب کے چاروں طرف آگ تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بچ کر نکلے شاہ جی تیزی سے آگ کی طرف بڑے اور ہجاب کو گود میں اٹھا کر کچن کے باہر کی طرف اچھال دیا ہجاب کچن سے دور جا گری آگ نے شاہ جی کو اپنی لپٹ میں لے لیا اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی وہ تھر تھر کانپنے لگی چیخنے لگی کوئی بچائے شاہ جی کو وہ بالتی اٹھا کر نلکے کی طرف آئی پانی لے کر وہ کچن کی طرف بڑی تو ساکت ہو کر رہ گئی شاہ جی اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں سے جیسے غائب ہو گئے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں سے ایک کبوتر پڑ پڑاتا ہوا نکلا جس کے پر کو آگ لگی ہوئی تھی وہ آگ سے بچتا ہوا عذیت سے ادھر ادھر اڑھا تھا کچن کے دروازے پر بھی آگ بھڑکی ہوئی تھی نہ ہی کوئی باہر آ سکتا تھا نہ اندر جا سکتا تھا مگر باہر کچن کے اندر ہونے والی حرکات صاف دکھائی دے رہی تھی آگ میں بھسا کبوتر اس نوجوان فقیر کا روب دھار گیا جو ہجاب کو اکثر خواب میں دکھائی دیتا تھا جو فقیر کے بھیس میں شہزادہ لگتا تھا پھر وہ فقیر اس نوجوان میں بدل گیا جو سبحت کے گھر قرائے دار بن کر رہتا رہا پھر وہ نوجوان ایک بونا نمہ آدمی کی شکل اختیار کر کے آگ کی لپٹوں میں ادھر ادھر پھرنے لگا پھر وہ بونا اس شکاری کتے کا روب دھار گیا جس نے فضان کے جسم کی چیر پھار کر دی تھی ہجاب سہمی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی فضان میں خوف و حراز پھیل گیا تھا ایک ہی وقت میں بہت ساری آوازیں یکچہ گونج رہی تھی اس کی زندگی میں آنے والے یہ سب کردار یکے بعد دیگرے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے ان کرداروں کے ساتھ اس کا ذہن اس کی زندگی کے پچھلے واقعات بھی دوہر آ رہا تھا اس کے پیر جیسے زمین میں گڑ گئے تھے وہ جہاں تھی وہیں جامد ہو گئی حالانکہ آگ کے دھوئے سے اسے سانسے لینے میں دشواری ہو رہی تھی خوفناک شکاری کتہ اس سیاہ سانپ میں بدل گیا جسے ہجاب نے اپنی امی کے انتقال کے بعد دیکھا تھا ایک ہی پل میں وہ سیاہ سانپ شاہ جی کے روپ میں بدل گیا ہجاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی شاہ جی اس آگ میں سے گزرتے ہوئے ہجاب کی طرف اس طرح بھڑنے لگے جیسے اس آگ میں خفیف سی حرارت نہ ہو شاہ جی جون جون ہجاب کی طرف بھڑ رہے تھے ان کے چہرے کے نقوش بدلتے جا رہے تھے تھوڑی ہی دیر میں ان کا سراپہ ازہاد کے روپ میں بدل گیا وہی ازہاد جو فقیر کے روپ میں خواب میں دکھائی دیتا تھا ازہاد ہجاب کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے آنکھیں بند کر کے موں میں کچھ پڑا آگ خود بخود بجھ گئی ہجاب نے بھیگی آنکھوں سے ازہاد کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں عشق بار تھی مگر لبوں پر مسکراہت بکھری ہوئی تھی اس احساس سے اس کے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ کوئی ہے جو اس کا دم بھرتا ہے کسی نے اپنی زندگی اس کے نام کر دی اور اسے علم ہی نہ ہوا کوئی دبے پیر اس کے ہر دکھ سک میں شامل رہا اور وہ خود کو تنہا سمجھتی رہی آگ کا دھوہ ہجاب کے جسمانی ازاق و نقصان پہنچا چکا تھا ہجاب کے دل کی دھڑکنیں ڈوب رہی تھی وہ ازہاد کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی اس کی بوجل آنکھیں بند ہو گئیں ازہاد اس کا چہرہ تھپ تھپ آنے لگا ہجاب آنکھیں کھولو وہ اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا لیکن اسے احساس ہوا کہ ہجاب سانسے نہیں لے رہی اس نے ہجاب کو چیک کیا تو دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی تھی وہ اس سنگ دل دنیا کو چھوڑ کے جا چکی تھی ہجاب کی قبر کے قریب خجور کا گھنا پیڑ تھا جو اس کی قبر کو تیز دھوپ اور روشنی سے بچاتا تھا گورکن کا کہنا تھا کہ ہجاب کو دفنانے کے بعد یہ پیڑ ایک دم سے نمودار ہو گیا ہے اس سے پہلے یہ پیڑ یہاں نہیں تھا ہجاب کی قبر پر روز کوئی غلاب کی پتیاں پھیلاتا اور چراغ جلاتا یہ سب کون کرتا تھا کبھی گورکن کو کوئی دکھائی نہ دیا اس خجور کے پیڑ کا عصیب ازہاد تھا جو ابھی بھی ہجاب کے ساتھ تھا